اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم رکھا اور خجور سے اس کی تحنیق خجور چبا کر تعلوم لگانے کو تحنیق کہتے ہیں کہ اس کے حق میں برکت کی دعا کی پھر مجھے دے دیا اور وہ لڑکا ابو موسیٰ کا سب سے بڑا لڑکا تھا مسدد یحیی حشام رواح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تحنیق کر دیں بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا اسحاق بن نصر ابو اسامہ حشام بن عرواح عرواح اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر سے مکہ ہی میں حاملہ ہو گئی تھی حمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ مدینہ کے لئے روانہ ہوئی میں قبا میں اتری وہیں میرا بچہ پیدا ہوا پھر میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اور میں نے اسے آپ کی گود میں ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور مگوائی اس کو چبایا پھر اس کے موہ میں ڈال دی چنانچہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تہن داخل ہوا پھر اس کے تعلوم خجور لگا دی اور اس کے حق میں دعا کی اور اس پر مبارک باد دی یہ سب سے پہلا لڑکا تھا جو اسلام میں پیدا ہوا لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اس لیے کہ مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان پر یہودیوں نے جادو کر دیا ہے اس لیے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی مطر بن فضل یزید بن حارون عبداللہ بن عون انس بن سیرین انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کا ایک بچہ بیمار تھا ابو طلحہ باہر گئے تو بچے کا انتقال ہو گیا جب ابو طلحہ واپس آئے تو پوچھا میرے بچے کا کیا حال ہے ام سلیم نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے اور رات کا کھانا پیش کیا انہوں نے کھا لیا پھر اپنی بیوی سے ہم بستری کی جب فارغ ہوئے تو بیوی نے کہا اس بچے کو دفن کر آؤ جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے ماجرہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما ام سلیم کا بیان ہے کہ میں نے بچہ جنا تو مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا کہ ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلیں چنانچہ وہ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ام سلیم نے ان کے ساتھ چند خجوریں بھی بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے لیا اور پوچھا اس کے ساتھ اور بھی کوئی چیز ہے لوگوں نے کہا ہاں چند خجوریں ہیں آپ نے ان خجوروں کو لے لیا پھر اس کو چبا کر اپنے موہ سے نکال کر اس بچے کے موہ میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ اس کی تحنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون محمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ابو نعمان حماد بن زید ایوب محمد سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور حجاج نے بواستہ حماد بیان کیا کہ ہم سے ایوب نے قطادہ حشام اور حبیب اور ابن سیرین سے انہوں نے سلمان سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور متعدد لوگوں نے بواستہ عاصم اور حشام حفظہ بنت سیرین رباب سلمان بن عامر زبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور اس کو یزید بن ابراہیم نے ابن سیرین سے انہوں نے سلمان کا قول نقل کیا ہے اور اسبغ نے بواستہ ابن وحب جریر بن حازم ایوب سختیانی محمد بن سیرین سلمان بن عامر زبی سے روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے تکلیف دور کرو عبداللہ بن ابی اسود قریش بن انس حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ مجھے ابن سیرین نے حکم دیا کہ حسن بسری سے دریافت کروں کہ عقیقہ کی حدیث انہوں نے کس سے سنی ہے چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی انہوں سے سنی ہے عبدان عبداللہ معمر زہری ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو فراء اور نہ ہی عطیرہ کوئی چیز ہے اور فراء اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جو مشرقین اپنے بتوں کے نام پر زباہ کرتے تھے اور عطیرہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو رجب میں کی جائے بچے اپنے بتوں کے نام پر زباہ کرتے تھے اور عطیرہ رجب میں ہوا کرتا تھا